اپنی جان داؤں پر لگا دی ریپورٹ دیکھئے آج کے سوارثی زمانے میں کون کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے خود کی جان خطرے میں ڈالتا ہے اُلٹا آج کل تو ایک فیشنزہ چل گیا ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہو تو جائے اسے بچانے کے جگہ اُلٹا لوگ اس کا ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں لیکن آج کے اس دور میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کی انسانیت ابھی زندہ ہے جو اتنے جاباز ہیں جو اتنے بہادر ہیں کہ کسی کی بھی جان بچانے کے لیے خود کی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے ایسا ہی ایک جابازی کا جیونت قصہ سامنے آیا ہے ہیماچل پردیش کے کلو زلے سے جہاں کے برمبہ گنگا نالے میں اپنے ساتھی اور سائٹ مالک کی زندگی بچانے کی کوشش میں پچیس سال کی ویڈیتہ نام کی ایک بہادر لڑکی نے اپنی جان داؤں پر لگا دی ویڈیتہ کی بہادری کا قصہ سن اس کے گری جنپت غازی آباد کے لونی میں ہر آنکھ نم ہو گئی جانتے ہیں بدوار کو بادل پھٹنے کے بعد برمبہ گنگا نالے میں سیلاب آ گیا تھا سیلاب پرمگنگا میں چل رہے کسول ہائٹ ریزورٹ نامک کیمپنگ سائٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک پانی بڑھتا دیکھ ویڈیتہ اپنے بزنس پارٹنر ارجن فارسوال کو بچانے کے لیے دوڑی اس پہ وہ کامیاب بھی ہو گئی لیکن ارجن کو بچاتے بچاتے پانی ویڈیتہ کو بہا کر لے گیا جس کے بعد ابھی تک سرچ آپریشن جاری ہے لیکن دو دن بیٹھ جانے کے بعد بھی کسی کا کچھ پتا نہیں چل پایا ویڈیتہ کے پریوار والوں کو جیسے ہی خبر ملی ویسے ہی اس کے پتا ماما سمیت پریوار کے کئی سدسیہ غازی آواز سے کلو روانہ ہو گئے پتھرائی آنکھوں سے پریوار والے بیٹھی کی تلاش میں کئی گھنٹوں تک برم گنگا نالے کی خاک چھانتے رہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سب نے کیمپنگ سائٹ کا چپا چپا چھان لیا لیکن پتھر اور ملبے کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے خود کی زندگی داؤں پر لگانے والی اس پہادر لڑکی کا پورا نام وینیتہ چودھری ہے جس کے عمر صرف پچیس سال ہے پیتہ کا نام وینو داگر ہے وینیتہ غازی آباد کے لونی شیطر کے نستولی گاؤں کے دہنے والی تھی غازی آباد میں ایک کمپنی میں بطور پربندھک کام کرتی تھی وینیتہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کلو زلے کے پاروتی ویلی میں کسول ہائٹس نام سے ایک ریزورٹ چلاتی تھی جس سمیہ بادل پھٹا وہ ریزورٹ کی کیمپنگ سائٹ پر بطور مینیجر کاریرت تھی بتایا جا رہا ہے کہ جس سمیہ بادل پھٹنے کی گھٹنا ہوئی تو وینیتہ کے علاوہ پانچ لوگ اور تھے وینیتہ نے ارجن کو تو بہنے سے بچا لیا لیکن وہ خود پانی میں بہ گئیں وینیتہ کی جابازی کی وجہ سے باقی لوگ سرکشت ستان پر پہنچ گئے وینیتہ کے گاؤں میں جیسے ہی اس کے بارے میں پتا چلا گھر پر خیریت پوچھنے والوں کا تاتہ لگ گیا تباہی کے اس منظر کو دیکھ کر ہر کوئی استبد تھا نالے میں اب چاروں طرف بکھرا ہوا ملبا ہی ملبا نظر آ رہا ہے اسے دیکھ کر ہر کوئی اندازہ لگا رہا ہے کہ تباہی کا وہ پل کیسا رہا ہوگا یہ سوچ کر ہی روح کام جاتی ہے لیکن ایسے بھائی آوے حالاتوں میں بھی وینیتہ نے جو جابازی بھرا کام کیا ہے اس وجہ سے ہر کوئی ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام کر رہا ہے اور بس یہی دعا کر رہا ہے کہ وینیتہ کا جلد پتا لگ جائے اور وہ پوری طرح سے سرکشت ہوں اتربادش پہ زلہ کازیباد کے ایک وقتی نے پریاغ راج میں تیناس سینئر آئی پی ایس آفیسر بی آر مینا پر گمبھیر آروپ لگائیں اس وقتی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ آئی پی ایس آفیسر بی آر مینا لیٹ نائٹ ان کی بیٹی کو الگ الگ نمبروں سے فون کر کے پریشان کرتے ہیں جانیے کیا ہے پورا ماملہ اس ریپورٹ میں دیکھئے ٹویٹر کے ذریعے سامنے آئی ایک شکایت نے یو پی پولیس میں کھلبلی مچا دی ہے ایک بار پھر ماملہ آئی پی ایس آفیسر کا ہی ہے اتربادش کے زلہ کازیاباد کے ایک شکس نے پریاغ راج میں تیناس سینئر آئی پی ایس آفیسر بی آر مینا پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں اس شکس نے ٹویٹ کر کے کہا کہ آئی پی ایس آفیسر بی آر مینا لیٹ نائٹ ان کی بیٹی کو الگ الگ نمبروں سے فون کر کے پریشان کرتے ہیں اس شکس نے یوگی اور امیت شاہ سے مدد کی گوہار لگائی ہے اور ٹویٹ میں آفیسر کے خلاف سخت کاروائی کا انرود کیا ہے اس میں آفیسر کا نام پد یو پی کیڈر کے آئی پی ایس آفیسر کے روپ میں آونٹید بیچ کا پورا بیورہ بھی دیا گیا ہے ساتھی آفیسر کو بھرشت اور پردیش پولیس کا کالا دھبا بتایا گیا ہے یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے لوگ اس آفیسر پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹویٹ کرنے والا شخص غازیاباد کے اندرہ پورم کی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے وہ پی ڈابلو ڈی سے ریٹائر انجینئر ہے اس ٹویٹ کو لے کر ویبھاگ میں زبردست چرچہ ہے یہ ٹویٹ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ڈی جی پی پولیس کرمیوں کو سبھتا اور شالینتا کا پارٹ پڑھانے کی کوشش میں ہیں انہوں نے سبھی زلوں میں اس کے لیے کارشالہ آیوجت کرنے کی نردیش بھی دیئے ہیں ابھی حال ہی میں ڈی ایس پی اس طرح کے دو پی پی ایس آفیسر پر بھی اس طرح کے گمبھیر آروپ لگے تھے انہوں میں تینات ایک ڈی ایس پی کانپور نگر میں محلہ سپاہی کے ساتھ ہوتل میں پکڑے گئے تھے جبکہ ایک انڈ ڈی ایس پی پر دھرم پریورتن کر کے دوسری شادی کرنے کا آروپ لگا تھا اس سے پہلے دو آئی پی ایس آفیسر پر بھی اشلیل حرکتیں کرنے کے آروپ لگے تھے فلحال ڈی جی پی نے ماملے کی جانچ یہ ڈی جی پی ایس سکھ کو سوپ دی ہے کاشامبی کے چائل ویدھائک کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں ویدھائک سنجے گپتا ساون کا آنند لے رہے ہیں اور جھولا جھول رہے ہیں اے زوران ان کے آس پاس بچے اور گنر بھی نظر آ رہے ہیں آپ بھی ویدھائک جی کا یہ ویڈیو دیکھئے اے زوران ان کے آس پاس بچے اور مدہک جی پreuزی ہے اے بچو اے بسکنے دی ہے مہے دی ہے آپ نے ہاں میں Sinnai کیتابہ آپ نے ساکتا ہے ہے انخرت gens رہے ہیں آپ کو دورnya کریں موسیقی موسیقی آگرہ میں بزنس مین اور پورو کرکٹر کا پریوار لفٹ میں فس گیا ایک گھنٹے تک وہ لفٹ میں فسے رہے اس سے ان کی طبیعت بگڑ گئی لوگوں نے کار کے جیک لگا کر لفٹ کا دروازہ کھولا لفٹ کا دروازہ جیک سے کھولنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آپ بھی دیکھئے ویڈیو پچھلے ایک گھنٹے سے لفٹ میں فسے ہوئے ہیں ادھیاکش مہود سے سمپرک نہیں ہو رہا ہے یہ پچھلے بارہ دن سے روز اسی طریقے سے لفٹ خراب ہو رہی ہے کل ایف تو ست تیز والوں کا پریوار لفٹ میں فسا تھا ایک گھنٹے تھا ڈیویانشو بھائی ڈیویانشو بھائی اور گارڈ مدد کر رہے ہیں کسی طریقے سے پچھلے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے لفٹ میں بھٹے ہوئے دکھاؤں گا جات دکھاؤں لفٹ میں نہ لوگ ہے نہ چاہی ہے کسی امرجنسی میں لوگ نہیں کھل سکتا ہے کس کسی بھی آلت میں دروازہ توڑنے کا پریاز ہو رہا ہے کسی طریقے سے باہر نکل پا ہے پورا پریوار میرا پسا ہوا ہے بچی کو آجی ویبسینیشن ہوا ہے وہ جبہ خراب ہے اس کی پریشان ہے وہ سو سائیڈی کے عدیقش مہود ہے جو ہیں وہ تو ان سے بڑا کوئی بندہ آتھا جنبی میں نہیں دیکھا جسے بہول صرف اپنے سے مطلب ہے کوئی مرتا مرجا کل کی بھی کمپلین انہیں کی ہوئی ہے انہوں نے کوئی تا بچوں نہیں دی بیٹھ کمپلین بمکر یہاں канал zoom پانی لو پانی لو یو پی کے آگرہ سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس نے سب کو حیران کر دیا ہے یہاں ایک چور لڑکی دیکھنے گیا تھا اور موقع دیکھ کر اس نے لڑکی کے گھر پر ہاتھ ساپ کر دیا اور موبائل چونی کر لیے جس کے بعد شادی کا رشتہ ٹوٹ گیا یہ انڈیا ہے یہاں عزب غزب کارنامے ہوتے رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے تو کیا کہنے یو پی کے آگرہ سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس نے سب کو حیران کر دیا یہاں ایک چور لڑکی دیکھنے گیا تھا اور موقع دیکھ کر اس نے لڑکی کے گھر ہاتھ ساف کر لیا اور موبائل بھی چوری کر لیے جس کے بعد شادی کا رشتہ ٹوٹ گیا دراصل پوری گھٹنا تھانا برہن کی ہے ویڈیو میں پولیس کے گرفت میں دیکھ رہا شاتر چور عجے شادی کے لیے لڑکی دیکھنے گیا تھا عجے کے ساتھ اس کے ماتا پتا بھی تھے لڑکی کو دیکھنے کی رسم چل رہی تھی اسی دوران دلہن اور گھر والوں کے موبائل غائب ہو گئے شک ہونے پر تلاشی لی گئی تو موبائل عجے کے پاس ملے عجے کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی شادی بھی ٹوٹ گئی عجے عورف عجگر اب تک کو آ رہا ہے پولیس نے بتایا کہ عجے اور شیلیندر بے حد شاتر ہیں دونوں آروپی، ٹرین، ہوتل اور ڈھابوں میں چوری کی وارداتوں کو انجام دیتے تھے پولیس کے مطابق دونوں آروپی موبائل چوری کی سیکڑوں وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں اسے خود یاد نہیں ہے کہ اب تک اس نے کتنی وارداتوں کو انجام دیا ہے پکڑے گئے عاروپیوں نے پوستاش میں پولیس کو بتایا کہ وہ ٹرینوں اور بھیڑ والی جگہ پر واردات کو انجام دیتے تھے عاروپی زیادہ تر نئی دلی سے کانپو سنٹرل کے بیچ میں چوری کرتے تھے چوروں نے بتایا کہ ٹرین دھیمی ہونے پر وہ یاتریوں کا موبائل اور انیت دامان لے کر چلتی ٹرینوں سے کود جاتے تھے پولیس ٹیم نے عجے اور شیلیندر کے ایک حفظے سے گیارہ موبائل فون اور لیپ ٹوپ پرامت کیے ہیں پولیس کی پوستاش میں عاروپیوں نے خلاصہ کیا ہے کہ چورائے گئے موبائل سے وہ اپنی اُدھاری چکاتے تھے ٹو کوئی بھی ان سے اُدھاری واپس مانگتا تھا وہ اسے چورایا گیا موبائل دے دیتے تھے دو روپے کی اُدھاری چکانے کے لیے بھی عاروپی انہیں مہنگے موبائل دے دیتے تھے عاروپی عجے کی شادی تی ہو گئی تھی پریبار کے ساتھ لڑکی دیکھنے گیا تھا وہاں بھی اس نے موبائل چورا لیا اس وجہ سے اس کی شادی ٹوٹ گئی بولن شہر میں ایک وقتی نے اپنی دیویانگ پتنی کو دوست کو بیچ دیا دوست نے بھی دیویانگ مہنگ کے ساتھ شادی کا جھاسا دے کر دو سالوں تک دشکرم کیا اور ایک بچے کی ماں بنا کر چھوڑ دیا مہنگ نے تھانے میں شکایت کی تو پولیس نے اسے ٹرکا دیا بیڑتا نے پھر ایس ایس پی سے شکایت پتر دے کر عاروپیوں کے خلاف تھانے میں ریپورٹ درج کروائی کہتے ہیں ایک سچا جیون ساتھی وہی ہوتا ہے جو پوری زندگی آپ کا ساتھ نبھائے آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو لیکن جب ایک پتی اپنی پتنی کو ہی بیچ دے تو آپ اسے کیا کہیں گے پورا ماملہ بولند شہر کا ہے جہاں ایک شخص نے اپنی دیویانگ پتنی کو اپنے دوست کو ہی بیچ دیا دوست نے بھی دیویانگ مہلا کے ساتھ شادی کا جھانسہ دے کر دو سال تک دوشکرم کیا اور ایک بچے کی ماں بنا کر اسے حالت میں چھوڑ دیا مہلا نے تھانے میں شکایت کی تو پولیس نے جانچ کا حوالہ دے کر ماملے کو ٹرکا دیا پیڑتا نے ایس پی سے شکایت پتر دے کر عاروپیوں کے خلاف تھانے میں ریپورٹ درج کروائی ہے ماملہ نرزینہ تھانا علاقے کا ہے یہاں دیویانگ مہلا کی شادی دس سال پہلے ایک یوک کے ساتھ ہوئی تھی پتی سے مہلا کو دو بچے ہوئی جس کے بعد پتی نے مہلا کو اپنے ایک دوست کو بیچ دیا عاروپی دوست مہلا کے ساتھ اپنے گاؤں اور پریوار میں رکھنے کی بجائے نرزینہ علاقے کے گاؤں میں رہنے لگا عاروپی نے دو ورس تک شادی کا جھانسہ دے کر یون شوشنگ کیا اور پیڑتا کو ایک بچے کی ماں بنا دیا پیڑتا نے جب عاروپی سے شادی کرنے کو کہا تو وہ اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا مہلا نے اپنے ساتھ گھٹی گھٹنا کئی بار نرزینہ پولیس کو سنائی لیکن پولیس نے مہلا کو نیائے دلانے کی بجائے ہر بار ٹرکا دیا تھک کر مہلا نے ایس پی سے نیائے کی گوہار لگائی تو ایس پی نے عاروپیوں کے خلاف ریپورٹ درج کرنے کا عادیس دیا فلحال ماملے میں مخدمہ درج کر جانت شروع کر دی گئی ہے شرابی پتی کے ساتھ شادی ہونے کے بعد دیویانگ مہلا پتی سے جن میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے پالن پوشنگ کو لے کر پہلے ہی مصیبتوں کا سامنا کر رہی تھی پتی کے ہاتھوں دوست کو پکنے کے بعد تیسرا بیٹا اور پیدا ہو گیا وہ بھی اسے بیچ بھور میں چھوڑ کر چلا گیا اب مہلا تین ماسوموں کے پالن پوشنگ کے لیے در در بھٹک رہی ہے دلن پوشن کرنا مہلا کے لیے تنکٹ بنا ہوا ہے تھا تھا کہ میں تجھے رکھ لوں گا ماما پن کے رہے گی میرے رہے گی جب بچہ ہو گیا تو بینوں نے میرے چھوڑ کے چھوڑ کے چھلے گئے اور جب میں ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیی تو بینوں نے میرے پر حملہ کروانا چاہو شروع کر دیا میرے گھر پر دھککہ مارتی تھی گیارہ بارے بجے جب ان کی کوئی پیشنہ پڑی کہ یہ گیٹنا کھولتی ہے پھر اس نے حملہ کرا آپ تھانے آئی تھی کیا کروائی ہوئی تھانے آئی تھی آپ کل پر سو کیا کروائی ہوئی تھی کاروائی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کونی آئی اس کے بعد ایسے اس پر کیا گئی پھر وہاں پر گئی تھی وہاں پر جب وہ کاغت دب گئے تھے اس لیے یہ بولے پہلے آپ بلن سر ایک بار جلو جائیے جب میں وہاں پر پہنچی مہینوں نے مہینہ سیل میں مہینوں نے دیکھا تو آپ تمہارا مقدمہ تو وہ ہو گیا آپ کے پتی یہ معملا ہے کہ تجھے تو بیچ بیچ گئی کھاؤں گا اور تجھے تو ایسا ہی جہاں بیٹھے گی Phr odk آپ کے پتی نے بیچا تھا آپ کو اس کو یہ بات کیا گیا تھا بچے جو ہیں آپ کے چھوٹے 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 ہیں کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں ایک آٹھ سال کا ہے ایک چار سال کی ہے اور ایک ڈیڑھ سال کا ہے سب سے چھوٹا وہیں آگرہ میں ایک بس میں آگ لگ گئی آگ اتنے بھیانک تھی کہ آسپاس کے دکانداروں نے اپنی دکان بند کر لی وہیں بس کے ڈرائیبر اور کنڈیکٹر آگ لگتے ہی سواجیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے لوگوں نے جیسے تیسے بھاگ کر اپنی جان بچائی آپ نے آرکا نہیں ہے یہوں گی گنٹانی اور ہے ہی ٹی 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 ٹو ٹی 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 ٹ ٹ موسیقا 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 تو اسی کے ساتھ فیلال اس بلٹن میں اتنا ہی کل ملاقات ہوگی اتربدیش کی تمام خبروں کے ساتھ اب تک پوزے دیجئے اجازت نمسکار